بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حباتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ اللہ پاک کے ایک اسم مبارک کا عمل ہے اور اس عمل کو رات کو پڑھنے سے عشاء کی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر لیں سونے سے پہلے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے بہت اچھے رشتے آپ کو ملیں گے چاہے آپ لڑکے کے لئے چاہتے ہیں یا لڑکی کے لئے چاہتے ہیں اور جس طرح کہ آپ رشتے چاہتے ہیں انشاءاللہ ملیں گے اور وہیں آپ کی شادی بھی ہوگی آج کل کے دور میں اگر دیکھا جائے تو والدین اولاد کے رشتوں کے لئے بے حد پریشان ہیں ہر تیسرے گھر میں جوان لڑکیاں اور لڑکے موجود ہیں اور ان کی عمریں گزرتی جا رہی ہیں اور وہ اچھے سے اچھے رشتے کی تلاش میں بڑے سے بڑے ہوتے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے میارات بہت زیادہ قائم کر لیے ہیں ہر بندہ اونچے سے اونچا رشتہ چاہتا ہے جس کی وجہ سے لڑکوں کی بھی عمریں بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور لڑکیوں کی بھی اگر ہم دین اسلام کی بات کو دیکھیں جو کہتا ہے کہ سب سے پہلے تو دینداری دیکھو لیکن افسوس کہ آج کل تو کوئی دینداری نہیں دیکھتا سب فیشنیبل لڑکی ہی ڈھونڈ رہے ہیں بہت زیادہ گوری رنگت والی ہو بہت خوبصورت ہو اور جو ہے چاہتے بھی گھریلو ہیں اور گھریلو مل بھی نہیں پاتی اور لڑکوں کے لیے یہ ڈیمانڈ ہے کہ جو ان کی بہت زیادہ تنخواہ ہو آلی شان گاڑیاں ہوں بزنس ہوں فیکٹریہ ہوں جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ مسائل جنم لے رہے ہیں اور یہ مسائل جو ہیں ان میں یہ مسئلہ جو ہے شادی کا یہ بہت گھمبیر صورتحال اختیار کرتا چلا جا رہا ہے تو سب سے پہلے تو تھوڑی اپنی سوچ بھی ہم لوگ کو بدلنی چاہیے اور کچھ اپنے مذہب کو بھی تو اپنے دین اسلام کو بھی ہمیں وقت اور اہمیت دینی چاہیے کہ وہ اس معاملے میں کیا کہتا ہے ہمیں سب سے بہترین رہنمائی تو اپنے دین اسلام سے ہی مل سکتی ہے قرآن سے مل سکتی ہے حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل سکتی ہے تو تھوڑا کوشش کریں کہ میارات کم کر لیں تاکہ یہ رکاوٹیں جو ہم نے خود ہی پیدا کی ہوئی ہیں یہ بندشیں ہم نے خود ہی لگائی ہوئی ہیں ان کو ذرا ہم دور کرنے کی کوشش کریں تو یہ جو میں عمل آپ کو بتانے لگی ہوں یہ صرف لڑکا کرے گا یا لڑکی خود کرے گی جن کا رشتہ نہیں ہو رہا ماں باپ بہن بھائیوں میں اسے کوئی یہ عمل نہیں کر سکتا کرنا کیا ہے کہ رات کو سوتے وقت لڑکا یا لڑکی اپنی مشکل کا تصور کرتے ہوئے اپنے لئے اچھے رشتے کا تصور کرتے ہوئے یا واجی دو اللہ پاک کا اسم مبارک ہے یا واجی دو اس کو اول اور آخر گیارہ گیارہ بار دروش شریف کے ساتھ درود ابراہیمی کے ساتھ چودہ سو چودہ مرتبہ پڑنا ہے یعنی فورٹین ہنڈرڈ فورٹین ٹائمز پڑنا ہے یعنی ایک ہزار چار سو چودہ بار ون تھاؤزنڈ فور ہنڈرڈ فورٹین ٹائمز میں نے ہر طرح سے آپ کو پڑھ کے بتا دیا ہے کہ آپ کو سننے پڑھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو اور اس کو پڑھنے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ پانچ وقت کی نماز کی پبندی لڑکا اور لڑکی ضرور کرے کیونکہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے بھی زندگی میں بہت ساری رکاوٹیں اور بندیشیں پیدا ہو جاتی ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کرنے سے آپ خود دیکھیں گے کہ اچھے سے اچھے رشتے آپ کے گھر آنا شروع ہو جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی بہت جد اللہ پاک آپ کا نصیب کھول دیں گے سبحان اللہ ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ